السلام علیکم میرا نام ہے آسم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ جہاں پر بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو اگر آپ میری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں یا میری چینل پہ پہلی دفعہ ہیں تو میں سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس میں میں جو ہے کینیڈا کے بارے میں جو کافی زیادہ انفرمیشن جو ہے وہ دیتا رہتا ہوں تو ابھی میں آج جس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کاسٹ آف لی بینگ ان ٹورنٹو کے ٹورنٹو میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ ارن کر سکتے ہیں اور آپ کے جو ایکسپنسیز ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں تو سب سے بڑا خرچہ جو آپ ٹورنٹو کینیڈا میں آتے ہیں تو سب سے پہل بڑا خرچہ جو ہے وہ آپ کا گھر کا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو گھر کے رنٹس جو ہیں وہ ہیں کافی ہائی ہیں تو میں یہاں پہ ایک اگزیمپل لوں گا کہ اگر آپ ایک فیملی ہیں کپل ہیں اور آپ کے دو بچے ہیں تو اسی حساب سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے جو ہے وہ مہینے کا کتنا خرچہ ہونے والا ہے تو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک مہینے کا ٹوٹل جو ہے وہ خرچہ کتنا ہوگا اور آپ کتنے جو ہے وہ ارن کر سکتے ہیں ٹورنٹو کی میں بات کر رہا ہوں تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیںwinning with two kids تو آپ کو جو اگر آپ one bedroom apartment لیتے ہیں پھر بھی آپ کا گزارہ سکتا ہے اگر آپ two bedroom apartment لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ chickens ہے یہاں پہ اب آپ کے پاس دو تینá options ہیں آپ one bedroom apartment لینا چاہتے ہیں آپ one bedroom apartment لی سکتے ہیں آپ two bedroom apartment لے سکتے ہیں آپ کسی basement میں جا سکتے ہیں basement کے رنٹ کام ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ بیسمنٹ اگر آپ لیتے ہیں ون بیڈ روم تو اس کا رنٹ جو آج کل چل رہا ہے ٹورنٹو میں تقریباً جو ہے وہ ٹویلو ہنڈرڈ تھرٹین ہنڈرڈ ڈالر ون بیڈ روم اپارٹمنٹ کا بیسمنٹ کا جو ہے رنٹ چل رہا ہے اس میں واش روم اور کیچن لیونگ روم جو ہے وہ انکلوڈڈ ہوتا ہے اس کے بعد جو ٹو بیڈ روم بیسمنٹ ہے اس کا رنٹ جو ہے اس وقت خلفٹین ہنڈرڈ سکسٹین ہنڈرڈ ڈالر چل رہا ہے اس کے بعد one bedroom اپارٹمنٹ کا جو رنٹ ہے وہ اس وقت سکسٹین ہنڈرڈڈ ڈالر ہے سیونٹین ہنڈرڈ ڈالر ہے اور اگر آپ two bedroom اپارٹمنٹ لیتے ہیں بریمیٹن کے ایرے میں ٹورنٹو کے ایرے میں مس时间 ساگہ سکارورو کسی بھی ایرے میں تو آپ کا جو رنٹ ہے two bedroom اپارٹمنٹ کا وہ ایٹین ہنڈرڈ سے لے کر ٹوانٹی تھری ہنڈرڈ ڈالر تک جو ہے آپ جائے گا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ایریا میں جو ہے وہ اپارٹمنٹ لے رہے ہیں کس قسم کا اپارٹمنٹ لے رہے ہیں تو اٹھارہ سو ڈالر اپنے مائنڈ بے رکھیں تقریبا جو ہے وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ کا ٹو بیڈ روم اپارٹمنٹ کا رینٹ ہوگا تو اس کے بعد آپ کا جو گروسری ہے اس کے دوسرا بڑا جو خرچہ ہے وہ آپ کی گروسری ہے گروسری آپ کی تقریبا جو فیملی کی چار بندوں کی وہ تقریبا جو ہے وہ سکس ہنڈرڈ ڈالر پر منت آپ کی گروسری جو ہے وہ لگ جائے گی ایوری ویک وان فیفٹی جو ہے آپ کی گروسری ہوگی اس کے بعد فون کا فون کے پلان جو ہیں وہ اگر دونوں ہزبن اور وائف لیتے ہیں تو ایٹی ڈالر کا پلان ملتا ہے چھٹ ڈیٹا کے ساتھ لیکن وہاں پہ ٹرونڈو میں جو ہیں وہ چیپ فون بھی ملتا ہے کوئی کمپنی ایسی ہیں کچھ کمپنی وینڈ ہو گئی چیٹر ہو گیا اس طرح کی کمپنیز جو ہیں وہ آپ کو کم پیسوں میں بھی اچھے پلان دے رہی ہیں اگر آپ کو انٹرنیٹ نہیں چاہیے تو آپ کو ٹوانٹی فائیو ڈالر میں بھی پلان مل سکتا ہے اور فور اگزیمپل ہم لے لیتے ہیں کہ ہنڈرڈ ڈالر میں آپ جو ہے وہ آپ کا فون کا بھیل آ جائے گا اس کے بعد اگر آپ نے گھر کا انٹرنیٹ چاہیے گھر کا انٹرنیٹ کے لیے آپ کے اچھے پلان جو ہیں اچھی سپیڈ کے جو آپ کو فیفٹی ڈالر میں مل جائیں گے اس کے بعد اگر آپ نے بس پاس لینے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک ایڈوائز کروں گا اگر آپ کی فیملی ہے تو کوشش کریں کہ گاڑی لے رہے گی کیونکہ گاڑی سے آپ کی جو زندگی ہے بہت آسان ہو جائے گی کیونکہ آپ husband and wife ہیں اور آپ کے بچے ہیں اگر آپ نے کام پر جانا ہے تو آپ کی wife نے کام پر جانا ہے بچوں نے school جانا ہے یا بچوں کو school بس ہوتی ہے اور کئی دفعہ بچے پیدل بھی چل جا سکتے ہیں بچوں کے طرح problem نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس گاڑی ہوگی تو آپ کی جو life ہے بڑی آسان ہو جائے گی آپ کو کافی زیادہ تھکے جس کو کہتے ہیں وہ نہیں کھانے پڑے گی کیونکہ بسوں میں اب آپ کو بھی بس پر جانا پڑے گا آپ کی wife کو بھی بس میں جانا پڑے گا آپ نے grocery کرنی ہے وہ بس پر کرنی پڑے گی تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے بس میں survive کرنا لیکن اگر آپ گاڑی afford نہیں کر سکتے تو کچھ عرصہ کے لیے بس پر بھی گزارا ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ گاڑی afford کر سکتے ہیں تو آپ گاڑی لے لیں کیونکہ گاڑی جو ہے وہ آپ کی life کو آسان بنا دے گی آپ کی life کو آسان بنا دے گی تو گاڑی جو ہے بس پاس جو ہے وہ تکباً 150 ڈالر کے میرے خیال میں آرہے ہیں آج کل اگزیکٹ مجھے اموٹ پتا نہیں ہے لیکن ایک پندے کا monthly pass جو ہے 150 کا ہے اگر آپ 150 کا بنا لیں 150 کا وائپ کا لیں اور بچے بھی ہیں تو جاتا ہے expensive پڑ جاتا ہے تو اس سے بہتر ہے اگر گاڑی گاڑی کی insurance جو ہے آپ میں بتا دوں گاڑی کی insurance بہت زیادہ ہے ٹرانٹو کے اندر اگر آپ برامٹن کے اندر ہیں specially تو آپ کی جو گاڑی کی insurance ہے وہ start ہوتی ہے 400 ڈالر سے 500 ڈالر سے آج آپ کی age اور experience جو ہے وہ matter کرتا ہے اس میں اگر آپ کی age کم ہے اور experience بھی کم ہے تو 400 ڈالر 500 ڈالر اتنی آپ کی insurance ہے اور اگر آپ کسی out of ٹرانٹو کے جو towns ہیں ان میں جاتے ہیں ان میں آپ کی insurance جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے ایک برلنگٹن town ہے وہاں پہ 125 میرے ایک friend ہے اس کی insurance ہے تو کم insurance ہے depend کرتا ہے city to city جو ہے وہ آپ کی insurance جو ہے وہ change ہوتی رہتی ہے برامٹن میں کینیڈا کی سب سے زیادہ insurance ہے کیونکہ برامٹن میں سب سے زیادہ جو ہے وہ accident ہوتی ہیں اس لئے وہاں پہ اگر آپ کا address ہے اگر آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں تو آپ کی insurance جو ہے وہ کافی زیادہ high ہوگی تو 400 آپ گاڑی کی insurance کر لیں چونکہ بہت زیادہ ہے اور اگر کسی اور شہر میں رہ رہے ہیں تو کم ہو سکتی ہے تو اس کے علاوہ gas petrol جو ہے وہ آپ کا کافی زیادہ لگتا ہے Toronto بڑا شہر ہے تو آپ کو گاڑی جو ہے ادھر ادھر کافی جانا پڑتا ہے گراسڈی کے لئے جابز کے لئے تو 250$ کی gas لگ جاتی ہے آپ کی گاڑی کی تو 4 پلس 250 650$ پلس maintenance سمجھ لیں کہ 600-700$ آپ کی گاڑی کا لگے گا تو گاڑی جو ہے وہ کافی expensive ہے یہاں پر کیونکہ insurance بہت زیادہ ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں Toronto میں رہا ہوں اور اس وقت میں Toronto میں لیکن ہماری insurance اتنی زیادہ نتیب میں یہاں پر ایک اور بات بتا دوں اگر آپ اکیلے ہیں تو فرض کریں آپ کی insurance 400$ ہے اور اگر آپ اپنی wife جو ہے اس کو بھی آپ second driver add کروائیں گے تو آپ کی insurance بڑھ جائے گی کیونکہ آپ کو آپ کی wife کی insurance بھی pay کرنی پڑے گی ہو سکتا ہے آپ پہلے 400$ پی کرے ہیں لیکن اب جو ہے آپ کو 600$ یا 550$ پی کرنی پڑے تو جب میں Toronto میں تھا اس وقت ہماری تقریبا 300$ تھی ہماری کم تھی بتا نہیں کیوں چلیں جو بھی reason تھی لیکن ہماری insurance بھی کم تھی آپ شاید insurance جو ہے وہ پڑ گی ہیں میں پانچ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا جاتا چلوں کہ Toronto کے اندر جو minimum pay scale ہے وہ 15$ ہے 15$ کی آپ پرابر کی آپ کو جاب مل سکتی ہے آپ husband and wife کماتے ہیں تو easily 4000$ کما سکتے ہیں لیکن اگر آپ اکیلے کام کر رہے ہیں آپ کی انکم کم ہے تو آپ کو جو ہے وہ بچوں کے پیسے بھی ملیں گے پانچ چھے سو ڈالر جو ہے پر کڈ آپ کو ملیں گے گورنمنٹ کی طرف سے فرض کریں پانچ پانچ سو ملتے ہیں ہزار ڈالر وہ ہو گے اور آپ جو ہے وہ 2500$ تک آپ کما رہے ہیں تو 3500$ آپ easily کما سکتے ہیں اگر آپ اکیلے کام کر رہے ہیں تو اگر آپ کی wife کام کر رہی ہے تو آپ اگر دونوں بھی دو دو ہزار یام کچھ اوپر کما رہے ہیں تو 4000$ یہ ہو گئے اور آپ کے بچوں کو پھر شاید تھوڑے کام ایک سو کام ہو جائے تو یا ہو سکتے پانچ سو وہ آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے انکم پہ اگر آپ کی انکم زیادہ ہے تو آپ بچوں کو تھوڑے کام پیسے ملتے ہیں لیکن اگر آپ کی انکم جو ہے وہ کم ہے تو آپ کے بچوں کو زیادہ پیسے ملتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ کی انکم کم ہے ٹورنٹو کے اندر تو آپ کو جو ہے آپ وہاں گورنمنٹ کے جو ہوتے ہیں گھر ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں ان کے رنٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں گورنمنٹ جو ہے آپ کو سپورٹ کرتی ہے آپ کو 200$ 300$ جو ہے وہ پی کرنے پڑتے ہیں مرے ایک فرنٹ تھا وہاں ٹورنٹو میں وہ مجھے اس وقت بتاتا تھا کہ وہ ہے وہ اس انلی جو ہے وہ 250$ جو ہے وہ پی کر رہا ہے رنٹ کے 2 بیڈروم اپارٹمنٹ تھا اس کے پاس اور گورنمنٹ کے اپارٹمنٹ میں وہ رہ رہا تھا گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے اگر آپ کی انکم کم ہے تو آپ گورنمنٹ کی ریزننٹس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے آپ کو جو ہے تھوڑی بہت انفرمیشن اس ویڈیو سے مل گئی ہوگی اس کے علاوہ ابھی اگر آپ کا کوئی question ہے ٹرانٹو کے بارے میں cast of living کے بارے میں تو اگر میں نے کچھ چیز مس کی ہے تو آپ مجھے کامنٹ کریں میں اس کا آپ کو ریپلائی کروں گا اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑی انفرمیشن ملی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر لیجئے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیار کی گیا take care اللہ حافظ